دے دو کتاب اس تکا چلو دو تین دن پڑھنے کے لئے میں تمہیں کتاب دیتا ہوں مشکار شریف اس آدمی کو چند دن پڑھنے کے لئے دی چھے سات دن کے بعد اس آدمی نے مشکار شریف واپس کی اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ کہا الحمدللہ ساری مشکار مجھے زبانیات ہو گئی ہے پچھوستے کشیر میں واپس آمد تو مجھے ناوی بابا داود مشکار تھی اس کا نام ہی رکھا گیا وہی کہتے ہیں مشکار شریف ساری زبانیات ہم کہتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علی ایک مرتبہ پڑھتے تھے وہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو جاتا تھا ایسے ہی بابا داود مشکار تھی کالم رہا ہے تو بابا داود مشکار تن پچیت شیخ یاکوب سرفی وہ مکہ مکہ مکرمہ پڑھنے کے لئے گئے تن زمانو پور ورلڈوک ساروی خود بڑھ محدی شعطمت علامہ ابن حجر حیزمی علامہ ابن حجر مکی یہی شیخ یاکوب سرفی باب نے استاد بنے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علی کے اور مجدد الفثانی رحمت اللہ علی وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو بچایا ہندوستان میں ورنہ اکبر بادشاہ نے اسلام کو ختم کر دیا تھا تو اکبر بادشاہ نے کہا تھا اسلام نعوذ باللہ منزالے کا کانڈم اسلام نعوذ باللہ منزالے کا کینسل اب آج کے بعد میرا دین یہاں چلے گا تیم تھایا پنیس دین اسناو دین اکبری تاکھن تو اس کلمہ یہاں پارنا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ محمد صاحب کہا کٹ تیمو نوازے بین کر دی تھی گائے کا زوا کا نہ حرام کر دیا تھا سورج کی پوجہ پاٹ ہوتی تھی یا اکبر بادشاہ نے نیا دین شروع کیا تھا اور پورا ملک اسی راستے پر جانے والا تھا وہ تو چند اللہ کے بندوں نے بچایا ہے پورے ملک اس میں سے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علی تیم چھو بچو مد اچھو ہندو سامی اسلام بچو مد وانا اکبر بادشاہ سے نہ خاتم کرتی اسلام اور مجدد الفثانی رحمت اللہ علی سو شاگیرت کا سن شیخ یاکب صرفی رحمت اللہ علی کے شاگیرت تھے وہ کشمیری تھی بہرحال کشمیر کی تاریخ میں عظیم شان مدر سے بنے تعلیم ہوتی تھی بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے کشمیری مزگو آخ انسان پود بابا دعوت خاکی جو زبردست امام موسو علم فقوق کشمیر کے لوگ اسے کہتے تھے کہ ابو حنیفہ ثانی ہے یہ شدویم ابو حنیفہ تو الزہین انسان اسمچسو بابا دعوت خاکی رحمت اللہ علی غرض یہ کہ جب اسلام یہاں آیا تو مدارس علماء محدثین فقہ قاضی شعرہ و اولیاء ہر ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے گئے ہیں عبادت گزار ایسے اللہ اکبر حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عبادت گزاری کو دیکھ کر کے کہ ایسا بھی ہوں کہ ایک بزرگ ایک پہاڑی پر گیا ایک ہفتے تک وہاں عبادت کرتا رہا صرف پانی کا چند گھونٹ پیتا تھا وضو کرتا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد واپس آتے تھے ایک بزرگ تھے ملہ احمد کشمیری ملہ احمد کشمیری رحمت اللہ علیہ دمان یا اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے تشریف نماء گارِ حراس من بجھ خاص ہے کن پہاڑ اس کے بعد پہاڑ پر جا کر کہ وہاں عبادت کرتے تھے تین تین دن کبھی سات سات دن اور پھر سات دن عبادت کرنے بعد جب تھک جاتے تھے وہی احمد آسان کی پاتو فسان کون پاتو ست کھاوا پاتو بھی واپس کھا عجیب عجیب عابید پیدا ہوئے عجیب عجیب محدث پیدا ہوئے عجیب عجیب فقہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر جب کشمیر میں زمان شروع ہو گیا اور وہ جو بادشاہ گزا تھا وہ شمس الدین پاتو شمس الدین تمیس پاتو بینوں کتب الدین تمیس پاتو بینوں علاو الدین تمیس پاتو بینوں زین العابدین دائن حتن ورینچ ایک خاندارن حکومت کرمز کشیرمند تاچھو بھنی شاہمیری دور حکومت تم پچھو بھنی زوال شروع گمتید کشیرمند اور پھر زوال جب آیا ہے تو ایسا زوال آیا کہ علامہ بھی ختم ہو گئے مدرسے بھی ختم کر دیئے مسجدوں میں تالے لگ گئے سرنگر کی جامعہ مسجد میں گھوڑے باندے گئے پر اگر کوئی امام نماز پڑھنے کے لئے آتا تھا اس امام کو زندہ خال نکالی جاتی تھی یا سرنگر کی کئی اماموں کی زندہ خال نکالی گئی تاکہ مشہد میں کچھ کوئی ہو تمام مسجدوں کو کہیں کچھ کوئی مسجدوں کو آگا لگا کر ختم کر دیا گیا صرف دو مسجدیں باقی رکھی تھی سرنگر میں ایک سرنگر کی جامعہ مسجد اور دوسرے کھان کا امام اللہ باقی تمام اور جامعہ مسجد میں گھوڑے باندے گئے تھے نماز پڑھنے کی کسی کوئی اجازت نہیں تھی یہ بیش میں دور آیا ہے شیعوں کا دور آیا پھر دوگروں کا دور آیا اس سے پہلے سکھوں کا دور آیا بہت ہی بیانک تاریخ چلتی رہی ہے اس بیانک تاریخ میں سارے مدر سے ختم ہو گئے بیانک تاریخ میں اولیاء پیدا نہیں ہوئے علماء پیدا اگر کہاں علم دین پاراہوں سو نبر کسی ترکتائی ترکتائی اس بیش میں اگر عالم پیدا ہوئے ہیں کشمیر میں پیدا نہیں ہوئے باہر جا کر پڑھتے تھے اور کچھ لوگ واپس آتے تھے کچھ واپس بھی نہیں آتے تھے اللہ کے نیک بندے بازے ایسے تھے گجرات میں علاقہ ہے پالنپور وہ سارا بیدتوں میں ڈوبا ہوا تھا یہاں کشمیر سے مولانا نظیر حسین گئے تھے اور پورے پالنپور کے علاقے کو بیدات سے نکالا وہ گئے تھے ہج کرنے کے لئے اور ہج کرنے کے لئے گئے وہاں دیکھا سارے لوگ ترہ ترہ کی گمراہیوں میں ہیں ہج رو تم تیتی چارچ وہیں رہے وہ پورا علاقہ انہوں نے اپنی محنت سے ٹھیک کر دیا اور ساری بیدات کتم کر دی آج بھی پالنپور کے لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر سے مولانا نظیر حسین صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے ہمارے علاقے کو بڑاویوں سے پاک کیا حضرت اللہ عنوار شاہ صاحب علم پڑھنے کے لئے یہاں سے باہر گئے پھر واپس نہیں آئے پھر وہیں رہے اور اگر کشمیر واپس آئے ہوتے تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لیتا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اصلی دینی تعلیم انتظام کرن جو حکم تزمدیری مگر اسلامی حکم کی ذمہ داری ہے اس کے مغل دور اسمس مغل دور میں مغلوں کی طرح سے باقیدہ دینی تعلیم کا انتظام بھی ہوتا تھا اور لوگ بھی اپنی طرح سے دینی تعلیم کا انتظام کیا کرتے تھے اس زمانے میں دین پڑھنے والے طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کرتا تھا اپنے رہنے کا خود انتظام کرتا تھا اور عالم جو ہے وہ پڑھا دیا کرتا تھا لیکن جب انگریزوں کا منحوظ دور یہاں آیا اور سیاہ پھر سارا انگریز یا ویس ہندوستان اسمس سامی چیت مکر آؤ اراد کہ پورے ہندوستان کیسی کرشن سٹیٹ بنو یہ گیسن سیری عیسائی بنو اور وہ سارے عیسائیت کے سیلا پھیلانے کے لیے انہیں جو پلان بنایا تو وہ بہت زیادہ خطرنا پلان تھا پہلا پلان تھا جتنے علماء ان سمام علماء کو قتل کر دو چونکہ پچاس ہزار علماء کو انہیں قتل کر دیا تاکہ ہیت گستن تمہیں اسلام ونو اور روزنی مندش تمام اسلامی مدارس بند کر دیئے اور پادری اگر اعلان کر کے کہتے تھے اسلام غلط ہے ڈلی کی جامعہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے پڑھ کر نکلتے تھے نبروس و اکھا سم پادری کھڑا تو ہم دین چھو غلط تو ہم نبی تھی غلط نوز بی اللہ بن زالی کا اور مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ انگریزوں کا دور تھا انگریز کا ظالمانہ حکومت تھی اور پادری کھلن کھل اعلان کرتے تھے تمہارا اسلام غلط ہے اس وقت ہمارے علماء میں سے جو عالم مقابلے میں کھڑا ہوا اس کا نام تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی تینکراتو من چیلنج میں تم سے بحث کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد پھر مناظرہ ہوا تھا آگرہ کے اندر اس آگرہ کے مناظرے میں دنیا کے سب سے بڑا پادری شکست کھا گیا اور ساری دنیا کی عیسائیوں کو پیغامل مل گیا اسلام کے مقابلے میں عیسائی ٹک نہیں سکی وہ عالم تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی اس کے بعد پھر اسلام کے بچانے کے لئے مدرسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ صاحب ہم ایسا مدرسہ قائم کریں گے لوگوں سے کہ لوگو تمہارے ہی بچے تمہارے ہی چندہ تمہارے ہی محنت ہم تمہارے بچوں کو دین پڑھائیں گے یہ واپس آ کر تمہاری سوسائٹیوں میں پہنچیں گے کوئی تمہارا امام بنے گا کوئی تمہارا استاد بنے گا یہی تمہارے نکاح پڑھائیں گے یہی تمہارے جنازے پڑھائیں گے یہی تمہیں سنت سکھائیں گے یہی واز و تبلیغ کریں گے امت سے افراد لینا امت سے ان کے کھانے کے انتظام کروانا اور تدائیار کر کے امت کو واپس دے دینا بس یہ ہے وہ مدارسوں کا سلسلہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیرڑ سو سالہ انگریزوں کے ظالمانہ تاریخ کے باوجود ہندوستان سے اسلام مٹ نہ سکا اور مٹ بھی نہیں سکتا وجہ بنی اسلامی مدارس ورنہ اگر مدارس نہ ہوتے تو پورا برنس اگر اسلام سے محروم ہو چکا ہوتا ان مدارس نے اسلام کو اتنا پختہ کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی آج کے ہندوستان کے مسلمان معاشی طور پر مسئبتوں میں یقینا سیاسی طور پر تواحال یقینا مگر اپنے دینی اعدوار سے بلکل پختہ ہیں اس لئے پختہ ہیں ان کے بعد اتنے مضبوط مدرسے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے بعد بھی ایسے مضبوط مدرسے نہیں ہیں ان کے بعد اتنی مضبوط تبلیغ ہے کہ مسلمان ملکوں کے بعد بھی ایسے مضبوط تبلیغ نہیں ہے اور اگر کہیں مسلمان ملکوں میں مثلا پاکستان یا بنگلہ دیش میں مدرسے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں سے سیکھ کر کے انہیں بنائے ہیں ان مدارس کے ذریعے سے اس طرح سے اسلام چلتا رہا بعد میں اب کشمیر میں بھی اللہ تعالیٰ شاہر نے یہ شکل پیدا کر دی کہ پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں مدارس یہاں بھی پیدا قائم ہونے شروع ہو گئے انہی مدارس پر سلسلہ ہے ہر ہر جگہ کوئی نہ کوئی مرضہ مدارسوں سے نکل کر آنے والا عالم وہ عالم آتا ہے وہ کسی جگہ اسلامی ادارہ قائم کرتا ہے وہاں کے عوام سے کہتا ہے بچے بھی آپ کے ہی کھانا بھی آپ ہی کو دینا ہوگا زمین بھی تمہیں رہو مہیا کرو وہ بیچارہ خود دردر پھرتا ہے چندہ بھی کر کے لاتا ہے بچوں کو بھی جمع کرتا ہے ان کو پڑھاتا بھی ہے ان کو کھلاتا بھی ہے ان کو سلاتا بھی ہے سارا کچھ کر کے پھر عالم بنا کر کے واپس بھیج دیتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمود حسن نوراللہ عمر کا دہود انہیں فرمایا کہ مجھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت نے فرمایا تعلیم اور تبلیغ یہ دونوں کام کرتے رہنا جنت میں میرے ساتھ آ جاؤ گے بہرحال مدارس کی تاریخی ہے اسی غرض کے لئے مدارسوں کے جلسے ہوتے ہیں تاکہ عام مسلمان دیکھ سکیں کہ مدارسہ ہوتا کیا ہے اور آج کی زمانے میں تو مدارسوں کی خلاف ترہ ترہ کی الزامات لگتے ہیں اور جو الزام لگانے والے وہ بھی جانتے ہیں یہ الزام میں سے میرے بھائیو بہت عجیب مرالات آئے وہ کیا جب غیر سمجھتے ہیں یہ مدارسہ کیا چیز ہے اپنے کہتے ہیں یہ بیکار ہیں وہ دوسرے سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ جب تک یہ ہیں تب تک اسلام کو ہلانا مشکل ہے کیوں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی عقائد عبادت معاشرہ رہن سہم اسلام کی تعلیم مسجدیں عباد قبرسانہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا جب تک یہ ہیں اور جب یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمان چاروں طرف سے ہوں گے اسلام سے خالی جیسے بہت سارے مسلمان ملک ہیں تاجب کھاتا ہے آدمی ایک مسلمان ملک سے درخواست آئی مسلمانوں کی طرف سے ہمارے پاس امام نہیں ہے امام بھیجیے مسلمان ملک سے درخواست بھیجی جا رہی ہے کیوں اس نے دید تاغیر پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے حتیٰ کہ نادرہ قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ملتا یہ جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی جس کا تذکرہ میں نے کیا مولانا رحمت اللہ کیرانوی جس نے مناظرہ کیا تھا پادریوں کے ساتھ اور انگریز حکومت پیچھے تھی اور وہ شخص کھا گیا تھا یہی مولانا رحمت اللہ کیرانوی تشریف لے گیا مکہ شریف اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ قائم کیا مدرسہ سولتیہ سے اور ان کی فیرز بلی ہوئی ہے یہ ہے فلان عالم جو کھانے کعبہ کے امام بنا پڑھا ہوا تھا مدرسہ سولتیہ سے یہ ہے فلان شخص جو کھانے کعبہ کے اتنے زمانے تک امام رہا یہ پڑھا ہوا تھا مدرسہ سولتیہ کا اور مدرسہ سولتیہ قائم کیا ہندوستان سے جا کر ایک آدمی نے جنگ کا نام تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی تو میرے بھائیوں دینی مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھیں اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ اے مسلمان گوئے مدرسے والے کہتے ہیں مسلمانوں تم تم میں سے کچھ سائنس پڑھ رہے ہیں کچھ میڈیکل پڑھ رہے ہیں کچھ نان میڈیکل پڑھ رہے ہیں کچھ کالجوں سکولوں میں ہیں کچھ عداطوں میں ہیں کچھ بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اسلام پڑھیں گے اسلام پڑھ کر کے افراد تیار کریں گے دینی رہنمائی تمہیں یہاں سے ملے گی تمہیں صحت خراب ہوگی تو ڈاکٹروں سے مدد دوگے دین چاہیے تو مدرسوں سے مدد دوگے مدرسے تمہاری ہر طرح کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں دین کے جس شعبے کی رہنمائی چاہیے انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ عبادت کا ہے نظام عبادت کیا ہے مرسوں کے سن میں معلوم ہوگا دین کا اہم ترین شعبہ نظام معاشرت ہے نکاح کیسے ہوگا طلاقیں کیسی ہوتی ہیں والدین اور اولاد کے حقوق کیا کیا ہیں میاں بیوی کے رہنسین کیسے ہوگا پڑوسوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے گریلو سسٹم کیسے چلانا ہوتا ہے وراثنے کیسے تقسیم کی جائیں گی پراپٹی خریدنے اور بیشنے کا سلسل یہ سب کچھ مدرسوں سے انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے بزنس تو بزنس کے تمام مسائل تُن کا مدرس و بارس سمجھیں کیونکہ وہ پڑھتے ہی ہیں کتاب البیو اور وہ حدیثوں میں اور فقہ میں تفصیل کے ساتھ قرض ہے کہ جس جس شعبے میں تمہیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہوگی اس رہنمائی کے لیے یہاں سے افراد تیار ہو رہے ہیں اور رہنمائی تمہیں کرتے رہیں گے میرے بھائیو دینی بارسوں کے جلسوں کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ امت کے سامنے آ جائیں کہ اے بھائیو تم نے جو بچے دیئے تھے وہ بچے کوئی بچاج حافظ بنا ہیں آگے چل کر یہ عالم بنے گا یہ بولنے والا ہوگا اس کے قلم سے دین کو فائدہ ہوگا اس کے زبان سے دین کو فائدہ ہوگا یہ کہیں حفاظت دین کا کام کرے گا کہیں اشاعت دین کا کام کرے گا کہیں باطل کا مقاملہ کرے گا کہیں کنفیجن دور کرے گا کہیں اقامت دین تنفیز دین کا کام کہیں تحقیق دین کا کام کرے گا تحقیق کے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے نئے مسائل سامنے آگئے ان کو حل کرنا ہے وہ حل کیسے ہوں گے اس حل مسائل کو حل کرنے کے لئے جتنا علم چاہیے جب تک وہ علم نہیں ہوگا تب تک وہ حل نہیں ہو سکتے ہیں تاکہ چاہنا تحقیق کے دین اور آج کے زمانے میں ہزاروں نئے مسئلے سامنے کھڑے ہیں ساس بھی مسئلے سے نہیں کھڑا جب حل کرنچے اور سچ علمانی ذمہ دیری عوام ہے کہ انتے ہیں محصص سمجھتے ہیں نا ایسے تف مسائل سیاسی مسائل ہزاروں ہیں معاشی مسائل ہزاروں ہیں میڈیکل لائن سے ہزاروں مسئلے آ رہے ہیں پتہ سونان بولٹ ڈونیشن پتہ سونان آئی ڈونیشن پتہ سونان کیڈنی ڈونیشن آج ہے لیور ڈونیشن لیور ڈونیشن کا مطلب لیور کا پیس کریں گے اور آدھا پیس دوسرے کو دیں گے یہ درست ہوگا یا نادرست ہوگا پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں جائز اگر ہے تو کیسے ہیں اگر ناجائز ہے تو حل کیا نکلے گا انقریب شاید ایسا وقت آنے والا ہے ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان ڈیسائیڈ گیا آج سوال کیا تھا جناب بچ بچہ ٹھہر گیا آلٹرسونز بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے کی لڑکی ہے اس کے بعد آپ بھی فیصلہ کرنے لگتا ہے ترگو ختمی کروں تو ایوارشن کرا دیتے ہیں گوئے میڈیکل نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وقت سے پہلے پتا چل رہا ہے کہ لڑکا ہے کی لڑکی ہے اس کے بعد پھر لوگ اب بچوں کو گرا رہے ہیں خاتھوں پر لڑکوں کو گرا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے برحال آ جائے گا کہ انسان اسی پرسن سو شکا چاہاں لڑک تھا ان کی لڑکی جی ون ٹی ایس میڈیکل وہاں پہنچ جائے گا اس وقت علماء کو فیصلہ کرنا ہے یہ جائز ہوگا کہ نہ جائز اگر علماء کہیں کہ چائیس جو مرجی سو کرو سہری سانڈن لڑک ٹھیک چھو سہری سانڈن لڑک کیس کہل بات لڑکی ایس نے کوئی نہیں تھے نا سہری کی ایس نے لڑک سانڈن کھاندار انگلز بانی صاحب انہیں کوئی نہیں تو پاپلشن کا ایمبیلنس ہو جائے گا اس کو نظر دے رکھ ہزاروں مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں عبادات میں بھی نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں پہلے زمانے میں انجکشن نہیں کرتے تھے آج کی زمانے میں انجکشن کرتے ہیں سوال ہے روزہ ٹوٹے گئے یا باقی رہے گا پہلے زمانے میں انہیلر نہیں تھا آج کی زمانے میں انہیلر ہے سوال ہے روزہ ٹوٹے گئے یا باقی بچے گا دوائیوں کے قبیل کی ایسی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں مجھے کل رات آگری فون کر رہا ہے کہہ لگے جناب ایک کیپسول آیا ہے اس میں نان ویجٹیرین سمٹمز ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ گوشت کی کیا کیا چیز اس میں ڈالی گئی ہے اور وہ کیپسول کھائے جاتے ہیں ہم یہ کیپسول کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں کون فیصلہ کرے گا ہے یہ حلال ہے کین حرام ہے تو ترہ ترہ کے نئے مسائل پر اتزام میں آتے ہیں علماء کا ایک کام اشاعت دین دوسرا کام حفاظت دین تیسرا کام تنفیظ دین چوتھا کام تحقیق دین نئے مسائل سامنے آئیں گے ان کے تحقیق کرو ان کے جائز اور ناجائز ہونے کے فیصلے کرو پانی کے قلت سامنے آنے والی ہے جب پانی کے قلت سامنے آئی گے اس کے لئے کیا ہوگا شہروں کے اندر جو گندے نالے ہیں ان گندے نالوں کے پانی کو صاف کیا جائے گا اور صاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ بوتلوں کے ذریعے سے گھروں تر پہنچا جائے گا تو وہ پانی پینا جائز ہوگا ناجائز صاف تو ہو گیا مگر پاک بھی ہوا یا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے انسانوں اور جانوروں کا پشاہ بوٹل میں جمع کر کے پھر اس کو پراسس کر کے پھر صاف کر کے دیں گے کہا آپ کو یہی پینا پڑے گا جائز ہوگا ناجائز تو طرح طرح کے نئے مسائل سامنے آتے ہیں اور وہ مسائل کو حل کرنے کے لئے حل کرنے کے لئے محنتیں کرنے ہوتے ہیں یہ سارے کام علماء کے دندوں پر ہے اور علماء الحمدللہ یہ کام تو میرے بھائیو دینی مدارش میں جلسہ کرنے کا ایک اہم تلین مقصد ہوتا ہے مدرسوں کا تعارف مدرسوں کی کارکردگی مدرسوں کے ذریعے سے کیا چیز تیار ہو رہی ہے وہ اللہ اکبر وہ باپ کی تن خوش قسمت جس کا بیٹا حافظ بنا اللہ کے نبی آسان فرما رہے ہیں قیامہ کے دن حافظ کے باپ کو ایسا تاش پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے زیادہ تیز ہوگی تو جب حافظ کے باپ کو یہ تاش پہنایا جائے گا تو خود حافظ کا مقام کتنا اونچا ہوگا ارشاد فرمایا گیا دیندار حافظ قرآن کے مطابق زندے گزارنے والا حافظ اتنا قیمتی ہوگا کہ دس جہنم کے مستحق انسانوں کو جہنم سے نکال لے گا شفاق کا حق اتنا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرک من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا سب سے بہتر انسان وہ ہے اس سے زیادہ خوشکت انسان کون کہ جس کے کانوں میں آواز صرف قرآن کی جس کے نگاہوں کے سامنے صرف قرآن جو ہر وقت باوضور رہتا ہے قرآن کے لئے وہ سوتا ہے تو قرآن کی فکر لے کر وہ صبح اٹھے گا تو قرآن کی فکر لے کر یا اس کو نادرہ پڑھنا ہے یا حفظ کرنا ہے یا تفسیر پڑھنی ہے یا اس کا گریمر پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے جہاں تو رات و دن ان کا گزرتا ہے قرآن کے ماحول میں حدیث کے ماحول میں اس لئے مقدسترین جگہ ہوتی ہے وہ مدرسہ جہاں صبح سے شام تک صرف اللہ صرف پاکیزگی صرف یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی جاننا چاہے کہ صاحب دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ماحول کہاں ہیں جواب ہے گا مدرسے میں یہاں نہ بے حیائی ہے یہاں نہ لڑکیاں ہیں یہاں نہ بے پردگی ہے یہاں نہ فوج چیزیں ہیں یہاں نہ فلمیں ہیں یہاں نہ ٹی وی ہے یہاں گندہ کام کچھ نہیں پاکیزہ ترین ماحول میں پاکیزہ جوان تیار ہوتے ہیں اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں نے کہا اللہ جن وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا فرمایا فرمایا سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کی نیچے ہوں گے اور میں سے ایک وہ جوان جس نے اپنی جوانی پاک سا بھارت میں گزاری یہ مدرسوں کے پڑنے والے نوجوان طلبہ جو ہیں یہ ضرور اس کا مزداب ہوں گے کیونکہ جوانی ان کی عمومن پاک ساف ہوتی ہے نہ ان کے ہنچوریاں ہوتی ہیں نہ بدکاریاں ہوتی ہیں نہ سود کھاتے ہیں نہ رشوت کا لیندین ہیں نہ غیر اسلامی ایفیرس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں گناہ اللہ ماشاءاللہ کوئی آدمی بگڑ جائے تو ہو سکتا ہے اسے کہ شیطان کہیں بیٹا ہوا نہیں شیطان تو کھانے کعبہ کے اندر میں لوگوں کو دوکے دیرواز گمراہیہ کراتا ہے لیکن مجموعی طور پر مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ انتہائی پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں اور یہی مستقبل میں امت کے دین کے سربراہ بننے والے ہیں یہ میں سے کوئی کہیں امام ہوگا کوئی کہیں عالم ہوگا کوئی کہیں مفتی ہوگا کوئی کہیں سربراہ ہوگا مختلف شعبوں مختلف اداروں میں دین کا کام کریں گے میرے بھائیو دین کے مدارس کا جلسہ اس کا ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے یہ امت اپنے اپنے کاموں میں ہے نوجوان سکونوں کالجوں میں ملازمین دفتروں میں بزنس کرنے والے بازاروں میں مزدوری کرنے والے کھیتوں اور ہرکٹریوں کے اندر ہوتے ہیں ان کو دین سننے اور سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو مدرس میں جمع کر کے ایک طرف سے علماء کو لائیں گے ایک طرف سے عوام کو لائیں گے اور آ کر کہیں گے اے مسلمانوں تم مسلمان ہو دین سنانے کے لئے ہم نے انتظام کیا ہے علماء آئیں گے اور تمہیں دین سکھائیں گے سنائیں گے تاکہ تم آگے دینداری کی زندگی ہزار سکو دینی مدرسوں کے جلسے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے امت تک دین پہنچانا امت کو جمع کر کے ان کو دین سنانے کا انتظام کرنا اور اس لئے علاقوں علاقوں سے علماء کو جمع کرتے ہیں تاکہ وہ عوام کو دین کے بات سنائیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سن بی انتہا فضل و احسان کے عشی مسلمان سو انسان کو نادان بلکہ بہترین نادان یہ میں زہن زندگی مزی خیال آونا کہ اللہ تعالیٰ انکرسان مہربنی سے مہپڑ کرمز بسنس مسلمان بنو مسلمان بننے کے لئے ہم نے کوئی قروانی نہیں دی نشکینس درخواست دتمت نشکینس کا مطالب قرمت بلفرض خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہوتے شائع ساری زندگی اس سے کفر میں گزر جاتی برہ اللہ نے ہم کوئی اسلام کی دولت عطا فرمائی اس لئے شکر پڑنا چاہیے اور ہمیشہ شکر پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کا احسان آپ نے ہم کو مسلمان بنایا جنبیز میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اسلام اتاکور اور ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں ان کو کیسی کیسی پریشانیاں جیل میں پڑتی ہیں کیسے کیسے ظلم سہنے پڑتے ہیں اور آج بھی یہاں یہیں کشمیر میں کچھ لوگ انتہائی مظلومیت کے حالت میں ہیں صرف اس لئے کہ انہیں اسلام قبول کیا اور بھو ایک دفعہ لڑکا مجھ سے ملنے کے لئے آیا پہلے تو اس نے فون پر میں سیاں موسمچو لڑکا چھو میں فون کر رہا ہوں بہت شوز مسلمان اردو بندو سکت کر رہا ہوں جناب میں مسلمان ہو گیا ہوں میرے گھر والوں کو ابھی پتا نہیں ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میں سہری کھا نہیں سکتا ہوں میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے صبح مجھے بیدار کر دیا کریں وہ مجھے رنگ کر دیتے ہیں میں صبح کو پانی کا کپ پیتا ہوں اسی سے میرا روزہ ہوتا ہے شام کو افطار کے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹا ہوتا ہوں ان کو نہیں بتا سکتا میں افطار کر رہا ہوں میں ویسے اٹھ کر کے تھوڑا سا پانی پیتا ہوں پانی سے میرا روزہ شروع ہوتا ہے پانی سے میرا افطار ہوتا ہے یہ بتائیے اللہ میرا روزہ قبول کریں گے یا نہیں یہ سوال پوچھتا ہے میں نے پوچھا تم پڑھتے کیا ہو کہ لگے ٹی ڈی سی پڑھتا ٹی ڈی سی پڑھنے والا لڑکا مسلمان ہوا اور اس طرح سے وہ روزہ رکھ رہا ہے ربنان گزر گیا جب عید کا دن آیا تو عید کی نمازوں بلاقات کرنے کے لئے ہے کہل گئے جناب میں ہی ہوں وہ تم نے اسلام قبول کیا کہ جی ہاں کسی نے دباؤ ڈالا کہ کوئی دباؤ نہیں تم نے خود اسلام قبول میرے بھائیوں وہ تو چھوڑ دیجئے ابھی پچھلے ہفتے اللہ اکبر پچھلے ہفتے ایک شخص آیا وہ آ کر کے کہتا ہے کہ جناب میں شرابی پاپی انسان اور ٹیکہ لگانے والا مجھے خواب میں نبی کی سیارت ہو گئی میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا وہ شراب کا گلاس انہیں توڑ دیا اسی وقت میں بیدار ہو کے میں نے توبہ کر لیا آج کبھا شراب کبھی نہیں پیوں گا اور آ کر کے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھا ہوں اللہ نے ہم کو یہ انتہانات نہیں ڈالے اپنے گھر میں ہم کو اسلام کی دولت مل گئے الحمدللہ رب العالمین ونچہ اسمز ہر ایک اس انسان سنجھے ڈیوٹی سو زانے کی اسلام چھو کیا اگر اللہ تعالیٰ نے اس اسلام عطا کر اسے اگر مسلمان چھے اشنا یہ زانوں نے ہن سے مسلمان کیا ہو اسلام چھو کیا اسلام اس تعلیم چھا کیا اسلام مسلمان سنجھ زمدیری اگر آخ انسان ڈاکٹر چھو تمہیں شو پتا میں کیا قوم چھے اگر آخ انسان سنس چھو تمہیں شو پتا کہ میں کیا قوم چھے اسے اگر مسلمان چھے اور یقینا چھے مسلمان اشنا ڈیوٹی پانے کی اس سمجھو اسلام چھو کیا میرے بھائیو علماء یہی سمجھانا چاہے اسلام ہے کیا لیکن شارٹ میں اگر کوئی بتانا چاہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کچھ چیزیں ماننا کچھ کام انجام دینا اور کچھ کاموں سے بچنا ان تین چیزوں گرام اسلام ہے کہچی سے مانن کہچی سے قارن کہچو چیزیں دور روز ہو کچھ چیزیں ماننی ہیں ان کو کہتے ہیں اقائد کچھ کام کرنے ہیں ان کو کہتے ہیں فرائز کچھ کاموں سے بچنا ہیں ان کو کہتے ہیں حرام بس یوں توی شو اسلام جاتا یہ ڈیٹیل کرو تو پوری زندگی اس میں آ جائے گی کچھ چیزوں کو ماننا ہے اللہ کی ذات کو ماننا اللہ کے نبیوں کو ماننا خاتم النبیین کو ماننا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہم نے مان لیا مرنے کے بعد عامال کا حساب ہوگا ہم نے مان لیا اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کے علاوات دوسری مخلوقات فرشتے بنائے ہم نے مان لیا تقدیر اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہم نے مان لیا خیر اور شر جو کچھ فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے سے دنیا کے تمام انسان کوئی کام کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہم نے مان لیا دنیا کے تمام انسان کسی کام کو روکنا چاہے اللہ کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے ہم نے مان لیا اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر ہم نے مان لیا اس کائنات میں سب سے مقدسabei مخلوق انبیاء علم السلام ہوں نے مان لیا انبیاء علم السلام میں پہلا نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد الرسول اللہ ہم نے مان لیا ہر نبی ایک علاقے کے لئے آتا تھا صرف محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لئے نبی بن کر آئے ہم نے مان لیا محمد الرسول اللہ پر نازل ہونا والا قرآن سچی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام پر گئی کتاب نازل تہچونہ و طورات عیسیٰ علیہ السلام پر گئی کتاب نازل تہچونہ و انجیل محمد الرسول اللہ تمہن پر جس کتاب نازل گئی تہچونہ و قرآن وہ باقی کتابیں ملیا میٹ کا شکار ہو گئی وہ اوریجنل حالت میں نہیں ہیں قرآن اورید آخرات میں ہم نے مان لیا اچھی طرح یہ کہا زہن اسمان صحابون تورات اور انجیل اوریجنل دنیا میں نہیں ہیں جہز لنگویج میں جہز زمان میں تورات اور انجیل رہزیل گمز شہ تاہز لنگویج میں چھئیلے دنیا اسم تورات اور انجیل میکنی جس تورات اور انجیل سوچاری ٹرانسلیشن اچھون پتا ہے یہ ٹرانسلیشن کربت کے امچے اس کا نام بھی نہیں اور اس لئے کچھ عرصے کے بعد ایڈیشن بدل جاتا ہے آیتوں کے آیتیں چینج ہو جاتی ہیں تو ہم نے مان لیا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ویتی تورات مرآج جو تورات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ویتی انجیل مرآج جو انجیل دنیا میں ہے وہ اللہ کی بھیجیوی انجیل نہیں ہے اسکوری تسلیم اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس ترین مخلوق صحابہ کی جماعت تھی صحابہ سے زیادہ بہتر مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے نبیوں کے بعد اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان کارنامہ ہے ایسی ٹیم آپ نے تیار کر دی ایسی ٹیم دنیا کا کوئی نبی کوئی ولی کوئی رفارمر کوئی بادشاہ کوئی گزرک نہیں پیدا کر سکتا کر ہی نہیں سکتا تھا جیسی ٹیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی آگے تو ان سے زیادہ پاور کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے والا کوئی نہیں جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے صحابہ کا مثال اس کائنات میں کئی نہیں مل سکتی اسی لئے حضور نے فرمایا تھا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں ہوش آر رہنا جو آدمی میرے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ بولے گا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس بار اذارائی جمعاللہ دین یا صبحون اصحابی فکون لعنت اللہ علیہ شر لیکن اسکور تسلیم کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی تمام محدثین نے کارنما انجام دے کے سارے حدیثیں ریکارڈ کر دی اسکور یہ تسلیم کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ فقہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اسلام کا جو روحانی نظام ہے وہ اولیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا یکا رسولی تسلیم کورنما ان کے ہیں اب اس لئے مانا ہم نے ہم نے مانا اللہ کی ذات کو ہم نے مانا نبیوں کو ہم نے مانا خاتم النبیین کو ہم نے مانا رحمت اللہ عالمین کو ہم نے مانا قرآن کتاب حق ہے ہم نے مانا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے ہم نے مانا کی تمام عامال کا حساب دینا ہے ہم نے مانا جنت بھی اور جہنم بھی ہے ہم نے مانا فرشتے ہیں ابھی صرف مانا ہم نے مانا صحابہ اکرام سے زیادہ بہتر مخلوق اس کائنات میں کوئی نہیں ہم نے مانا دنیا کے تمام انسان مل کر اس میں مسلمان اولیاء صحاب اولیاء محدثین فقہ سارے ایک طرف وہ صحابی جس نے چند میلٹ حضور کے ساتھ گزارے اس کا درجہ اونچہ ہے ان تمام سے ہم نے مان لیا امت کے اندر ایک جماعت ان کو کہتے ہیں اولیاء اکرام کی جماعت وہ اللہ کی ولی ہوتے تھے مگر وہ خدا نہیں ہوتے تھے ہم نے مان لیا ایک جماعت دنیا میں تھی ان کو کہتے ہیں محدثین انہیں کارنما انجام دیا حدیثیں جمع کر اس سب کچھ ہم نے مان لیا اچھوانا اپاید اسلام ہم نے مان لیا قیامت کے قریب ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے ان سے پہلے امام مہدی آئیں گے ہم نے اس لئے مانا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کا پورا تعریف کر رہا ہے مرزا اچھنا یہ تھی ان سے جا کر کہیں اچھی طرح سے کہ جس مرزا قادیانی کو آپ کبھی کہتے ہو مہدی کبھی کہتے ہو عیسیٰ کبھی کہتا ہو مسیح وہ تو ڈھانگ کا انسان بھی نہیں تھا بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک عجیب بات ذہن میں آئی اللہ اکبر پوری انسانی تاریخ میں ایسی بےوقفی کی بات کسی نے نہیں کہی جیسی بےوقفی کی بات مرزا قادیانی نے کہی ہے پوری انسانی تاریخ میں ایسی بےوقفی کی بات کسی نے نہیں کہی ہے ایسی بے شرمی کی بات کسی نے نہیں کہی ہے جیسی بے شرمی کے بعد مرزا قادیانی نے کہی ہے ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور اگر کہیں کوئی مرزائی ملے تو اسے جا کر کہہ دینا کیا کہا مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی نے کہا کہ میں عورت کی روپ میں آ گیا خدا صاحب مرد کی روپ میں آ گئے اور خدا صاحب نے میرے ساتھ وہی کیا جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ ان کی کتابوں میں ہے الفاظ اس کے کچھ اور ہیں کہ خدا صاحب نے میرے ساتھ استعارے میں قوت رجولیت کا اظہار کرمایا باران ہم نے مان لیا حضر عیسالیس ہم دنیا میں تشریف لائیں گے مرزا قادیانی نہ عیسیٰ ہے نہ مسیح ہے نہ مہدی ہے وہ کبھی کہتے ہیں یہ مہدی ہے کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ہے کبھی کہتے ہیں مسیح ہے سو سال سے زیادہ ہو گئے اس کو دنیا سے چلے گئے آج تک کہیں کچھ نہیں ہوا جو حضر عیسالیس ہم کو کرنا تھا دنیا میں باران یہ ساری باتیں ہم نے مان لی یہ چپٹر نمبر ایک ہے اس کو کہتے ہیں اقائد اس کو کہتے ہیں ایمانیہ ان میں سے ہر بات کو ٹھیک طرح سے ماننا ضروری ہے اللہ کی ذات کو واحد ماننا ضروری نبیوں کو معصوم ماننا ضروری نبیوں کو تسلیم کرنا ضروری کہ نبی انسان کی روپ میں آیا کرتے تھے وہ انسانی ہوا کرتے تھے وہ انسان کی طرح کھانا کھاتے تھے انسانی ہوتے تھے مگر انسانوں کے اندر جو کھامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں ان تمام کھامیوں اور کمزوریوں سے وہ پاک ہوتے تھے اسے کو کہتے تھے نبی معصوم ہوتا ہے اور خاتم النبیین تھے محمد الرسول اللہ وہ ساری کائنات کے لئے نبی بن کر آئے ساری کائنات کے لئے کوئی نبی نہیں یہ ہے چپٹر نمبر ایک اسلام کا اور چپٹر نمبر دو اسلام کا دوسرا چپٹر ہے کچھ کام انجام دینا لازم ہے ہر مسلمان پر نماز فرض ہر مسلمان پر روزہ فرض ہر مسلمان مالدہ پر زکاة لازم ہر مسلمان مالدہ پر حج کرنا لازم یہ چار اہم فرض ہیں اور اتنے ہی نہیں ہیں یہ عبادہ کے فرض ہیں قرآن کریم پڑھنا تلاوت کرنا ہر مسلمان پر لازم قرآن کریم اللہ تعالیٰ شاہد ورشاد فرماتے ہیں جناب رسول اگرم ساسوں کو مخاطب بنا کر آپ اپنے گھر والوں کو حکم کریں نماز کی پابندی کریں گے ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کی گھر میں کھانا پینا ہے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس پر خود بھی پابندی کریں نماز کی پابندی آپ کی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ شان ہو حضور کو حکم دے رہے ہیں نماز کی پابندی کریں تو اور اگر ایک دفعہ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا میں پروسیڈر ڈاکٹر سے بس ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے جب عورت کا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے میں نے پیسے میں شمارت سووان میں تھا تو میں نے آپ کو کیا کرے گا یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا جی مجھے مجبور ایک ضرورت ہے ضرورت کی وجہ سے میں پوچھتا ہوں ڈیلیوری کیس آئی سے ٹائمیز کوتہ تکلیف شاہ صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو کیا مجبوری پڑی ہے میں نے کہا مجبوری نہیں ہے ضرورت ہے آپ بتائیں سوشونا دانت میں جب درد ہوتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے میں دوبارہ ٹھیک دابن دانت سے آٹھ گنا زیادہ درد ہوتا ہے جب کیڈنی کے انتر پتھر ہوتا ہے میں دوبارہ ٹھیک دابن کیڈنی میں جو درد ہوتا ہے اسے گیارہ حصہ زیادہ سخت درد ہوتا ہے شاٹیکہ کا درد لنگڑی کا درد اسے کہتے ہیں پھر کوئی نسا سوشا تکلیف آسان سوشا زنیا آسان تکلیف سوشا سان ام کھوٹ کاغ گن زیادہ شوٹنگ پہ ہیں بتائیں سمجھائیں پچھوڑا جتنا شاٹیکہ کا درد سخت ہوتا ہے اس سے ستر گنا زیادہ سخت درد ہوتا ہے جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے مطبعہ ٹھیک وچھوڑا ڈاکٹ ساب آپ کیوں پوچھ رہے تھے یہ ڈاکٹر دیندار ہے ریشت گاڑی والا ہے نمازی ہے تصویخ خان ہے تلاوت کرنے والا ہے اور اپنے شہر کا ٹاپ کا سرجن ہے یہاں نہیں بنگال میں ٹھیک ڈاکٹر مجھے پتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے تھے میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں کیوں پوچھ رہا تھا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ایک عورت کو دلوری کا درد شروع ہو گیا ادھر سے نماز کا وقت آ گیا اگر یہ عورت کہہ گئے یا اللہ یہ نماز شاہ میں معاف یا تکلیف اسمنز اس تکلیف کی حالت میں یہ نماز مجھے معاف ہے اللہ تعالیٰ شاہر کی طرف سے جواب آئے گا نماز معاف نہیں ہے تو یہ پڑھنی پڑھیں گی خدا ہے وہ کہت ہے کہ احمد جی نماز آدھا کرے حقہ کرے نہ حقہ کرے مگر معاف چھے ہی نہیں یہ پا رہی ہے جو نماز ایسی سخترین تکلیف کے حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی وہ نماز کہاں معاف ہو جائے گی اور اگر مجھے برطن صاف کرنے ہیں مجھے کپڑے دھونے ہیں مجھے یہ کرنا ہیں ان عذروں کی وجہ سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے مردوں کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین وقت کونسا ہوتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور بارش کے طرح سے گولیاں برس رہی ہوں وہ ہے سب سے مشکل ترین وقت مردوں کے لئے جس وقت مرد یہ سمجھیں اگر ہم نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو دشمن ہمارا گھلہ کار دیں گے ہم اسے ایک بھی باقی نہیں بچے گا اگر ہم نماز کی طرف کھڑے ہو گئے وہ وقت سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے ٹھیک ایسی حالت آگئی کیسی حالت آگئی کہ سب اگر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے تو قطر بطر سمجھ کریں تنوی شوہ یہ مرد بنن ہے نماز شاہ ماف اس ایسی حالت میں نماز ماف ہے جواب نماز ماف نہیں ہے پڑھنی پڑے گی ثبوت اس کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة الخوف پڑھی اسی لئے حدیث کی کتابوں میں چپٹر آتا ہے صلاة الخوف کا صلاة الخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دشمن حملہ کرنے کی اتنا قریب ہے کہ اگر ہم نماز میں مشغول ہو گئے تو مارے جائیں گے سارے اس وقت نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے البتہ کیا کرنا ہوگا ایک جماعت نماز پر کھڑی ہو جائے ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے یہ ایک رکعت پڑھ کر وہاں چلے جائیں وہ وہاں سے آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے پھر امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے گا امام ایک رکعت اس امام کی دوسری رکعت ہوگی صلاة الخوف کا مستقل ایک تجرب ایک طریقہ لکھا ہوا ہے بلکہ اماموں کا اختراب بھی ہو گیا ہے بخاریمی کے رابط سلاة الخوف کا پورا چپٹر لگا ہوا ہے اسی لئے یعنی گویا جب دشمنوں کا اٹیک اتنا خطرناک ہو رہا ہو کہ جانے بچنی کی امیدیں نہ ہوں اس وقت بھی نماز ماف نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں وہ نماز کہاں ماف ہو جائے گی بزنس کی وجہ سے ملازمہ ڈیوٹی کی وجہ سے کھیل کود کی وجہ سے وہ کیسے ماف ہو جائے گی امت کی اکثریت اس وقت بے نمازی ہے نماز ہر مسلمان پر فرض روزہ ہر مسلمان پر فرض کوئی مسلمان چونہ یہ مسلمان ماف ہے گی ست سوائے اک سوگو تسیز بجرس میں جلکہ انسان بھائی تھی تسیز بجرس میں کہ سچن حکمہ روز در بھی تھی نا تم اس ہے کہ روزہ ماف گی ست تم شاہستان فدیہ آدھا کرون ورنہ ہر مسلمان پر روزہ لازم عورت کو بھی روزہ ماف نماز تو عورت کو ماف ہو جاتی ہے ایام حیز میں عزر کے اندہن چھے نماز گھسا ماف زائن باپ کے اندہن نا مگر روزہ سنتے منتے ماف اگر میں چاہم اوہست اگر عزر آئے اوہست آئیں عزر کی حال تسمنت ہے کیسے روزہ ترائیے مگر آچس کا ذات کر ہر مسلمان پر فرض زکاة ہر ایمان مالدار مسلمان پر لازم کئی ساں افسوسناک صورت حال چھے کہ مسلمان لاکھوں اڑائیں گے اپنے رسموں پر خرافات پر عیاشیوں پر اور جب زکاة دینے کا وقت آئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دبنا ہے کیا خدا صاحب چاہ گریب از دیموت ابی زکاة اور یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم اس وقت آیت اللہ تعالیٰ اشارہ نے فرماتے ہیں یوں مسلمان پونس شتاوان جامع کرت اور اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے ہیں یہ پیسہ گرم کر کے ان کے جسم میں لگاؤں گا زکاة ہر مسلمان پر فرض روزہ ہر مالدار مسلمان پر لازم زکاة ہر مسلمان پر بشر تکیو اور اس کے بعد میرے بھائیو ترئیم چپٹر چھو کیا کہ ایک مسلمان کے لئے کونکون سے چیزیں حرام ہیں یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اس میں پہلا چپٹر آتا ہے جوانوں کا کیونکہ جوانی کی زندگی میں سب سے زیادہ حرام کام پائے جاتے ہیں اور آج کے زمانوں کے تو بہت زیادہ برا حال ہے اے جو جوان ڈرگز کلہ تعلقات شراب چارس پیشن یہودیوں کے نکالی ماں باپ کی نافرمانی حتیٰ کی اس سے آگے بڑھ کر کے اب نوجوانوں کا حال یہاں تک پہنچا کہ بے شمار نوزمان 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 چھونا یا اسلام اسمز جس اسلام میں ڈرگز حرام ہو وہ اسلام ہمیں درکار نہیں جس اسلام میں ڈانس مانا ہے وہ اسلام ہمیں چاہیے دیں آج میں سمجھتا ہوں میرے نوجوان بھائیو انسان کی ایک زندگی کے سب سے قیمتی زمانہ یہ جوانی کے زمانہ ہوتا ہے بگڑنے کا خطرہ بھی اسی عمر میں ہے اور سمرنے کا امکان بھی اسی عمر میں ہے آپ اپنی اس عمر کو سمرنا چاہیں تو سمر سکتے ہیں اور اگر بگاڑ کے شکار ہو کے تو ساری زندگیں تباہ ہو جائیں گے اکل مند جوان وہ ہے جو آپ نے سامنے لسٹ بنا کر کے رکھے اس وقت کے جوان کون کونسی چیزوں میں تباہ ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو بچاؤں گا خصوصا لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات خصوصا شرع خصوصا راتوں کو ڈیٹ پر بیٹھنا خصوصا گلس ایب سائٹیں دیکھتے رہنا موبائل سے گلس ویسیجیں کرنا ان تمام خرافہ کے نتیجے میں آپ کی زندگی تباہ ہوگی مگر وقتی تو پر مزہ آتا رہے گا جناب رسول اکرم صاحب نے فرمایا الشباب شعبت من الجنون جوانی ایک قسم کا پاگلپن ہیں اس پاگلپن میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اس وقت ہماری نوجوانوں کا جو برا حال ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ نہ گھروں میں ان کو کوئی دین بتانے والا ہے نہ سکولوں میں نہ کوچنگ سنٹروں میں نہ دفتروں میں اس لئے یہ بچارہ تباہ حال ہو رہا ہے اب اس نے کیا کیا کانوں میں موسیقی سننے کے لئے تارے لگا رکی ہے کپڑے پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں ان میں شراب کی ایڈویٹائزیں ہیں اس میں گندے جبلے لگے ہوئے ہیں سکن ٹائٹیں پہنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتا اور اگر پڑھے گا تو وہ نماز ہی آدھانی ہوتی کیونکہ جو ہی اللہ اوپر کرتا ہے اللہ اوپر کرتے کرتے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اللہ اوپر کرتے ہوئے جو ہی ہاتھ اوپر چلے جاتے ہیں ناف کا نشلا پورشن کھل جاتا ہے اور جو ہی نیچا پورشن کھل گیا نماز ٹوٹ گئی اسے درس انمتوی تمہیں قسموں کہ اولاں گستہ میں یہ نماز پڑھ نہیں ہے اور اگر پاراں یہ نماز ہے یہ منکہ ایسے نماز یہ آدھان یہ تو یہ رخواس میں گستان جو پانچاس گستان یال یہ تو یہ سجدہ اس میں بہت پانچاس سواری بازر یال میرے بھائیوں یہ تو یہوجیوں کا لباس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا من تشبہ بھی قومن فوای مومن جو کسی قوم کے ساتھ مشابہ کی اختیار کرے وہ نہیں کے ساتھ جائے جب ہمارا مسلمان نوجوان چاہتا ہے میں یہوجیوں کا ڈریس پہنوں گا میں عیسائیوں کا ڈریس پہنوں گا میں فلم سٹاروں کا ڈریس پہنوں گا گویا ہم نے رول مارڈر بنایا کن کو کسی کا رول مارڈر ہے فلم سٹار کس کا رول مارڈر ہے کرکٹر جن کے راتیں اور جن کے دن گناہوں میں ڈوبتے ہیں ان کو ہم نے لیا اپنے لیا بنایا مارڈر کسی اسی مارڈر کے مطابق فیشن انسانوں کی تباہی کا ذریعہ ہے یہ وقتی طور پر کہتا ہے شوق پورا کروں گا یہ شوق انسان کی تباہی کا ذریعہ اور جب کوئی آدمی فیشنیبل بنتا ہے اس کے بعد اس کا ایمان سلامت رہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اس کا ایمان سلامت رہ جائے فیشن کا مطلب ہوتا ہے میں اس کے پیچھے چلوں گا کل کو اس نے کچھ اور شروع کیا تو اس کے پیچھے چلوں گا اس لئے بہت سارے نوجوان مجھے کانوائی تلاغا بہت سارے نوجوان ہاتھوں میں دھاگے بانتے ہیں اور سب دھاگے کیا ہیں کہ سب یہ عشق کے علامتیں ہیں یہ عشق کے نہیں کفر کے علامتیں ہیں اس لئے اپنی جوانی کو تارے گندے کاموس اگر بچائیں گے اور یہ بات آپ کے والدیں نہیں کہہ پاتے آج آج سکول مارے نہیں کہہ پاتے اپنے بچوں کو لیکن اچھی طرح سے سنیں جوانی ایک قسم کی نعمت ہے اور دوسری قسم کا پاگلپن ہے اس پاگلپن کو کنٹرول میں رکھیں گے تو بچ سکیں گے ورنہ تو جوانی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فیوچر یقیناً تباہ ہوگا سوالی نہیں پیدا ہو سکتا کسی کا فیوچر اچھا بن جائے خاص طور پر جب اس کا ذہن ان تمام گندی چیزوں میں الجا ہوا ہو ذہن میں کسی کے ساتھ ایفیرس ہیں ایک مصیبت یہ ہے ایدر سے ڈاؤنس ہے ایک مصیبت وہ ہے میچ کہاں کہاں چل رہے ہیں وہ کمنٹریں یاد رکھنی ہے ایک مصیبت وہ ہے فلمیں کون کون سے بن رہے ہیں کون سا فلمشٹار آج کل کہاں ہیں کس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں کون آج کہاں ہنی مولمہ ایک مصیبت یہ ہے یہ سارے کبار کھانے جس ذہن کے اندر جمع ہیں اس کبار کھانے کے بعد پھر جب یہ پڑھنے کے لئے بیٹھتا ہے تچ نمی جی آدی کا سنگی ہے لڑکے چاہتا ہمانا جاملہ جناب پور رات اس آشد محرد کرن صبح چمنہ یہ آدی حسن کی ہے سوہن سوری مرسمت دبا بار تیاری کر کے اگزام حالت میں تعدام نہیں آدی نہیں کیا سوچنا حسن تحریک ہم سہی نا میرے بھائیو ان تمام خرابیوں سے اپنی جوانی کو بچائیں تو ورنہ ٹینشنوں کی زندگی گذار رہے ہوں گے اور آج کے زمانے میں جتنے نوجوان ہارڈ پیشنٹ کڈنی فیلئر پہلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے جوانی میں صاحب شگر کی بیماری جوانی میں ہارڈ فیلئر ہو رہے ہیں جوانی میں وہ بیماریاں جو کبھی بلڈ کینسر جوانی میں ہو رہے ہیں بجائی یہی ہیں تو جتنی حرام چیزیں اپنی آپ کو بچائیں ملازمین کے لئے حرام چیزیں ڈیوٹی نہ دینا اور رشوتیں کھانا چونکہ ہمارے سماج کے ملازموں کا برا حال سب کے سامنے ہیں اور جو ملازموں خود جانتے ہیں اپنی بارے میں ان کا کتنا برا وہ کتنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور ڈیوٹیاں دیتے دیتے کام کتنا لٹکاتے ہیں اور لوگوں کو کتنا ستاتے ہیں اور کتنی رشوتیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیماریوں کا سہلاب ہے اس لئے کہ جب حرام دولت گھر میں آتی ہے تو سکون آئی نہیں سکتا بازاروں کے اندر جو دکانداریاں کرتے ہیں اللہ کے نبی آرسام میں کیا فرمائے دکانداروں کے ایک قسم وہ جو سیدھے جنت میں جائے گی اور نبیوں کے ساتھ اور دکانداروں کے ایک قسم وہ جو سیدھے جہانم میں جائے گی دو قسم کے حدیثیں ہیں ویسے ایسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عموما تقسیم کر رہا بیان یہ نہیں کرتے دو قسمیں ہیں لیکن بیان اس انداز سے کرتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کیا فرماؤ ایلیمن مطلق فرماؤ کہ جس طرح سے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں اسی طرح سے زمین میں علماء ہوتے ہیں آسمان کے ستاروں سے لوگ راستہ ڈھونتے ہیں علماء سے بھی لوگ راستہ ڈھونڈیں گے یہ فرماؤک اِنَّ مَسَلَ الْعُلَمَائِ فِي الْأَرْضِ کَمَسَلٍ قَوَاكِبِ فِي السَّمَا يُقْتَدَى بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ سیتھی فرماؤ اللہ اکبر فرماؤک کیا ایک وقت آنے والا ہے اسلام کا نام باقی ہوگا قرآن کے حروف ہوں گے مزیدِ آلی شان ہوں گی پت فرماؤک سیاتی علنا سے زمان لا يبقا من الاسلام الا اسم ولا يبقا من الکرآن الا رسم وَيَا خَرَابٌ عَلِهُدَا پت فرماؤک وَلَمَاؤُهُمْ شَرٌ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَا اَخْدَوْرَ حَسَا ایسِ یَا آسمانَ السَّالُقْ یَا زَمِينَتَ پَرْ سَارِ وَخَدْ بَتْتَرِينَ مَخْرُوُقْ تَمْ زَمَانِقْ عَلِمُ مِنْ اِنْدْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتَن وَفِيهِمْ تَعُود عالموں کے ایک قسم یہ ہے عالموں کے ایک قسم وہ ہے عالموں کو خود سوچنا ہے ہم کون سے طبقے میں ہیں ہم فتنہ اٹھانے والوں میں ہیں یا امت کو سیدرہ سے بلانے والوں میں ہیں اسے کن کرے جوانتِ زداب کا اسے کن کرے حکمرانتِ زداب کا زائن تکرے زد عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا دنیا میں ہر چیز نفع پہنچاتی ہے سب سے بہتری آرام پہنچانے والی چیز عورت ہے اور دوسری حدیث میں کیا یا اللہ زائن ہی فتن دے بچے اس میں اللہ وَنِي عَوْدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ نِسَا اور ایک حدیث میں فرمایا مَا تَرَخْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَذَرُّ عَلَى رِجَالِ مِنَا نِسَا مَا پَاسْتُون يَمْ خَتَرْنَاكْ فِتْنَةً چھے تو مَا مَا اَنسَخَارَ بِ خُوط خَتَرْنَاكْ فِتْنَةً چُو زائن اَن فِتْنَةً اَن خُوط خَتَرْنَاكْ فِتْنَةً چُو بھی کہویں چنانچہ عورتوں کا فیشن عورتوں کا ننگا پان عورتوں کے جناہ کاری مبتلا ہونا اس ساتھ ہم سب کے ساتھ ہیں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ سے آیت سے زائن آسن پالو لاغن باوجود نختہ ہیں کہاں پیچھا کرو کالجوں کا حال سب کے سامنے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھیک اولی رکھ کر کے بتایا تو میرے بھائیو اسلام تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کچھ حقائق کو ماننا ہے تو منچون ایمانیات کچھ عامال انجام دینے ان کو تین فرائض اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے ان کو کہتے ہیں حرام ماں باپ کی نافرمانی حرام شراب پینا حرام درگز استعمال کرنا حرام رشوت کھانا حرام قتل کرنا حرام کسی کا مال اڑانا حرام چوری کرنا حرام بدکاریاں کرنا حرام غیبتیں کرنا حرام مال اللہ نے عطا کیا علم عطا کیا تو تکبر کرنا حرام عامال کرنا دکھلاوے کے لئے وہ بھی حرام حسد کرنا حرام کسی کے ترقی پر جلنا یہ حرام حرام کی ایک پوری پہرست ہے اللہ ماں شمز الدین زہبی کے امام گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھا ہے کتاب القبائر تاکھنے تمہا لشت برمز پور یہ بحث کہ تم گناہ جم گناہ کبیر آجے